بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ادو جماعت چاہروں ویڈیو نمبر تین صفحہ نمبر 38 کے اوپر آج ہم کام کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 37 پر کام کیا تھا اس ویڈیو میں ہم صفحہ نمبر 38 پر اسی کی مشک کریں گے صفحہ نمبر 37 پر ہم نے علامات وقف کو پڑھا تھا سمجھا تھا اور اس کی ایک مشک بھی کی تھی اس ویڈیو میں آپ صفحہ نمبر 38 پر مشک نمبر ایک اور مشک نمبر دو کریں گے تو آئیے اپنا پیج نمبر 38 کھولتے ہیں مشک نمبر ایک ہے دی گئی علامات وقف کو پڑھئے لکھئے اور یاد کیجئے اس میں نمبر ایک ہے وقف خفیص یا سکتہ آپ اس کو خوش خطی سے اس کے آگے وقف خفیص سکتہ خالی جگہ پر لکھیں گے اسے طرح سے نمبر دو پر ہے الٹی واو یا کومہ اوڈو میں کومہ اس طرح لگایا جاتا ہے تو آپ اس کے لکھنے کی مشک کریں گے نمبر تین پر ہے وقفہ لفظ ہے وقفہ آپ اس کو آگے لکھیں گے خوش خطی سے کہ وقفہ کیسے لکھا جاتا ہے واؤ قاف اور فے ہے وقفہ کے بعد نمبر چار پر ہے ڈیش جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وقفے کا نشان کیا ہوتا ہے وقفہ یہاں لکھیں گے نمبر پانچ پر ہے سوالیا لفظ ہے سوالیا سوالیا کیسے لکھیں گے سین واو علیف لام یہ اور ہے ان سب کو ملائیں گے تو لفظ بنے گا سوالیا اس کو آپ خوش خطی سے آگے لکھیں گے سوالیا کے بعد نمبر چھے پر ہے کوئسٹن مارک جو سوالیا کی نشانی ہے اس کو آپ لکھیں گے اردو میں کوئسٹن مارک الٹا لکھا جاتا ہے انگلیش کی نسبتا اس طرح سے آپ کو یاد کرنے میں اور لکھنے میں آسانی ہوگی اور پریکٹس ہوگی مشک نمبر دو دیکھئے گا مندجہ زیل علامات وقف کب لگائی جاتی ہیں وقف خفیز یا سکتہ نمبر ایک پر ہے تو آپ کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر سینتیس پر جانا ہوگا اس کے جواب کے لیے یہاں پر وقف خفیف یا سکتہ کی دیفنیشن لکھی ہے کہ اس کی نشانی الٹے واو جیسی ہوتی ہے یہ علامت ایک جملے کے الفاظ یا چھوٹے چھوٹے مرکبات کے درمیان استعمال ہوتی ہے یہاں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے جیسے میری کتاب کومہ قلم کومہ ربر اور پینسل بستے میں ہے نمبر دو پہ ہے وقفہ اس کی علامت ڈیش ہے یہاں سکتے کے مقابلے میں زیادہ ٹھہرنا چاہیے یہ نشانی جملہ مکمل ہونے پر لگائی جاتی ہے جیسے قائد آزم کراچی میں پیدا ہوئے اور نمبر تین پہ ہے سوالیا آپ کو یہی لکھنا ہے کہ اس کی علامت الٹی کوئسچن مارک ہے یہ علامت سوال کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے جیسے قائد آزم کہاں پیدا ہوئے کوئسچن مارک آپ دیکھتے ہوں گے کہ انگلیش میں اس کو ہم دوسری طرف مو کر کے بناتے ہیں اور اس کا الٹا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا یہ کام مکمل ہوتا ہے مزید کام کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجے گا اگلی ویڈیو میں صفحہ نمبر انتالیس پہ کام کروایا جائے گا درجات صفحہ نمبر تھرٹی نائن پر اللہ حافظ